ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے تین ہزار سال قبل ایک دیوہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا ایک ایسا شہر جہاں ایک مسنوعی جنت بھی بنائی گئی یہ وہی گمشودہ شہر ہے جسے سیکڑوں سال سے خزانے کی لالش میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں جب ایک شخص عرب کے سہرہ میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا پھر اس نے کیا دیکھا تھا آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے قوم آدھ اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھے یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قد آور اور توانہ تھے مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا امارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا تاریخ میں آدھ کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک کو آدھ اولہ اور دوسرے کو آدھ ارم کہتے ہیں آدھ اولہ سام بن نو کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے آدھ اولہ کی طرف اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو مبوس کیا تھا لیکن قوم آدھ کی بد آمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت حود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا انہیں آدھ ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا اس شہر کو ذات الاماد بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے یہ شہر طفان نو کے کافی باد بسا اور کافی ترقی آفتا تھا آدھ ارم کے لوگ کم از کم بارہ گز لمبے ہوا کرتے تھے طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا ان کے شہر کے چار دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم آدھ سے کیا معاملہ کیا یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں والے امارتوں میں مسکن بناتے تھے اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی مورخین نے لکھا کہ آدھ ارم امان یمن اور ادن کے علاقے میں آباد تھے ان میں دو بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا یہ دونوں آپس میں بھائی تھے شدید کے موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشی ہوا اس نے اپنے حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر لیے اس نے اپنی سلطنت کی رونہ کو کمال کو عروش تک پہنچا دیا شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کے ہر آرام و آرائش میسر ہوں گے جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت کے مشابہ ہوگی اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور عمرہ کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں بہت زیادہ درخت ہو وہاں صاف خلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے کافی ڈھوننے کے بعد انہیں ملک ادن کے زمین پر ایک مقام ملی جو شداد کے خواہش کے مطابق تھی لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا اس نے اس علاقے کا نام باغ عرم رکھا شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت زمرت کے ستون بنے تھے اس میں قسم قسم کے نہریں اور درخت لگائے گئے اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آشائش اور آیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی اس کے ہر ایک محل میں ایک ہزار ستون تھے شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی کچھ نہریں شراب کی تو کچھ شہد اور کچھ دودھ کی تھی ان نہروں کے کنارے پر ایسے مسنوی درخت بنائے گئے جن کے جڑے شاخیں اور پتیں سونے کے تھے شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک، زافران، امبر اور گلاب سے موتر کر دئیے گئے جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے عمرہ اور وزرہ کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو اب شداد بڑے جاہو جلال اور متقبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوقت سے سپاہیوں کی جھرمٹ میں روانہ ہوا جب وہ اس جنت سے صرف ایک کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا آسمان سے ایک ایسی چینخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جلک بھی نہ دیکھ سکا وہ اسی مقام پر اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا لیکن ادن کے گرد و نواہ کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اسی شہر کے دیواروں کی ہے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن قلابہ ایک مرتبہ اپتفاق سے ادن کے علاقوں میں چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس کی مناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے اس شہر کے اندر نہریں اور درختے تھیں اور ایسے ایسے آرام و عرائش کے چیزیں موجود تھیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا آپ نے وہاں پڑے کچھ سونے چاندی اور جواہرات اٹھا لئے اور واپس چل دئے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دار الخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر موویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دی حضرت امیر موویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بنایا گیا تھا لہذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ ہاں قرآن مجید میں بھی اس سہر کا ذکر موجود ہے مگر اللہ نے اس کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبروں اور گردن پر دو تیل ہوں گے وہ اپنے اوٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے اجائے بات دیکھے گا جب حضرت معاویہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ آپ وہی شخص ہے انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات دلاؤس سٹی آف ارم اور دلاؤس سٹی آف ایٹلانٹس کے نام سے مشہور ہے عرصہ دراست تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور ہر دور میں سیاہ اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بد آمالیوں اور فسق فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا اوبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب علیف لیلہ میں بھی موجود ہے اس طرح لورنس آف اربیا نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب ایٹلانٹس آف سینڈ میں بھی کیا تھا اور بریٹش رائٹر برٹام ٹومیس نے اپنی کتاب اربیک فیلکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہے سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر کی مدد سے امان میں ایک مقام کی دریافت کی گئی 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا آٹھ سیمتوں پر مشتمل اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فٹ لمبی اور 12 فٹ اونچی تھی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا آج یہ علاقہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی ہے بہرحال یہ تمام کھنڈرات بوسیدہ ستون اور محلات چیخ چیخ کر ہمیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے